اسلام علیکم کیا لنگائز کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں تو گائز سین کچھ ایسے ہیں کہ ہم نکلے ہیں ابھی آج آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہے بنکوک ٹو پٹایا کے بارے میں ٹھیک ہے یہ میرا بیگ ہے درس میل لگیج آستہ آستہ بھاری ہوتا جا رہا ہے میرا لگیج تو نیچے والا تو وہ چلیں ٹھیک ہے سیم ہے بڑک یہ جو میرا بیگ ہے نا بیگ والا یہ بھاری ہوتا جا رہا ہے کیوں ہوتا جا رہا ہے ابھی مجھے خود نہیں باتا بھی تک تو میں نے کوئی شاپنگ بھی نہیں گئی تو نگل پڑا ہوں ہوتل سے چیک آؤٹ میں نے کر لیا ہے وان تھاؤزن تھائی بات انہوں نے میرے سے لیا تھے جو ریفنڈیبل ہوتے ہیں اور وہ ریفنڈیبل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ان کا لاؤس یا نقصان نہیں کریں گے تو وہ آپ کو اماؤنٹ واپس کر دیں گے تو میں ادھر سے نگل چکا ہوں اور میرا پیلا جو پلان ہے بھی جانے کا وہ بی ٹی ایس کی تھرو جاؤں گا ایکا میں ہی ریلوے سٹیشن ایکا میں بی ٹی ایس وہاں سے جو ہے ٹرانسپورٹ لوں گا بس تو جو 100 to 120 تھائی بات کی آرہا ہوں جس کا ٹکیٹ ہے چلتے آپ کو دکھاتے ہیں گائز آج سنڈے ہے اس وجہ سے بڑا سکون اور شانتی والا ماحول ہے روڈ بے اس ٹائم دن کے تقریباً دس بج رہے ہیں اور بڑا پرسکون قسم کا ماحول ہے اور یہ بہت ہی صرف سنڈے کو ہی نظر آئے گا سیچڈے یا سنڈے کو نظر آئے گا سیچڈے کو بھی اتنا نہیں نظر آئے گا بڑا سنڈے کو ضرور نظر آئے گا بہت ہوتا ہے ادروائیس بہت سارے لوگ اسی وجہ سے بی ٹی ایس یا پپلک ٹرانسپورٹ پر ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں گاڑیوں اور ٹرانسپورٹ ہونے کے باوجود بائیک ہونے کے باوجود اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ بیگ باز یہاں پہ جو ہے کافی ایکسپنسیو پڑ جاتا ہے کیونکہ فیول کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے میں ابھی تک فیول کاسٹ دیکھی نہیں ہے پمپ بہت بہترحال پیارے ہیں اتنے پیارے ہیں کہ فیول پمپ ہیں سینج سٹیشن ہیں وہ اندھا کہتا ہے پی ٹرول ہی ڈلواتا رہے ہیں تو بٹ آج جو ہے وہ سڑکیں سمسان ہیں اور آج جو ہے وہ مجھے لگتا ہے وہاں پہ رش ہوگا ویکال پٹایا جو ہے وہ صرف دو گھنٹے کی دوری پہ ہے ڈیٹھ گھنٹہ دو گھنٹہ لوگ جانا پسند کرتے ہیں گھرمیاں ہیں تو گھرمی میں آف کورٹ لوگ بیچ پہ جانا پہ پسند کرتے ہیں ہصکتا ہے ڈیٹھ گھرک دیکھیں یہاں پہ تین چار پانچ چھے بڑے شاپنگ مال آمنے سامنے ہیں ایک دی مارکیٹ بنگکوگ لوٹس کے نام سے ہے دوسری بگ سی سپر سٹار ہے تیسری سنٹرل وارڈ ہے بیک پہ جو ہے وہ پلاتینیم فیشن مال ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پلیڈیان مال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ایک سٹر کو بیلڈین گیا ہے جس میں 50% جو ٹوریسٹ ہیں وہ آتے ہیں ان جگہوں پر اور ابھی میں جانا ہے سنٹرل وارڈ میں سو ٹریکٹ ادھر ہی چلتے ہیں سنٹرل وارڈ ان سب میں بڑا لگ رہا ہے مجھے کافی لنگتی ہے کافی لونگ ہے سو چلتے ہیں یہ ادھر سے شروع ہو رہا ہے اور وہ جہاں آگے مشین لگی ہیں وہاں پہ انڈو رہے ہیں تو جا رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں سو گائیز میں ایک ٹوکن لینے لگا ہوں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آہ مرتب فرمی مرتب فرمی مرتب فرمی مرتب فرمی جو دیکھت کافی شاپ دیکھیں اس کی کلینس دیکھیں اوہ مائی گاڈ ایک دل ہے بنکک کتنی بار جیتو گے ایپل سٹور آ چکا ہے اور ابھی ہم یہاں سے پرچیزن کریں گے اگر ہمیں سمجھ آئی تو دیکھتے ہیں ہماری کوئی بات بنتی ہے ایپل سٹور اوپر ہے اور ابھی ہم وہاں سے اوپر جائیں گے اور واو بہت ہی بڑی بیوٹی مارکیٹ آپ کے سامنے اس میں بہت افیل لمبی ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ برینڈز ہیں چینل سنٹرل واؤ تو گائز ابھی ہم اوپر جا رہے ہیں ایپل سٹور کی تلاش میں ایرو تو اوپر کئی ہے دیکھتے ہیں اسی فلور پر لگ رہا ہے مجھے تو تو ایٹھنگ وہ سائی پر ہوگا دیکھتے ہیں تو چلتے چلتے میں نے ایک پرفیوم بھی پرچیس کر لیا ہے اور بس ابھی پرفیوم لیا ہے اور ابھی چلتے ہیں پھر دوبارہ ایپل سٹور کی طرف ٹائم کافی ہو گیا ہے اور ابھی آگے بھی جانا ہے سو کرتے ہیں تھوڑی جلدی تو گائز مال کافی بڑا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ساتھ والی بیلڈنگ ہے اور میں ابھی اسی طرف جا رہا ہوں سون ہوں اسی سنٹرل ٹاؤور اگلے ٹاؤور میں انٹر ہوتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ایدھر سینطر ہوتے ہیں اکے گائز بھلی آ تو ہم انٹر ہونے لگے ہیں ایپل سٹور میں تو دیکھتے ہیں کیا بنتا تو گائز آئی فون میں نے ٹیک کر لیے پسندگی آ گیا برٹ چھوٹا سا ایشو یہ تھا کہ وہ میرے پاس نہیں تھا اسٹین کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ میں نے بند کروایا اپنا ویسے ہی اور میں یوز نہیں کر سکتا ہوں انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کے لیے اور جو کرنسی ایکسچینج ہے وہ ادھر سے تھوڑا دور ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کرنسی ایکسچینج کروا کے لائیں تو اس کا یہ ہے کہ میں اداس واپس جا رہا ہوں واپسی پیپر جیز کروں گا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو مجھے پتا لگی کہ اگر آپ کنی شاپس وغیرہ سے خریدتے ہیں تو آپ کو تھوڑا اور سہستہ مل جائے تو یہ بڑی اچھی بات لگی مجھے ویسے